He is concerned over you Extremely concerned جیسے باپ سے بھی بڑھ کے concerned ہوتا ہے نا یہ point آپ ذہن میں رکھیں گے نا He is concerned over you تو آپ کو رسول اللہ کی سخت باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گے والدین straight forward ہوتے ہیں والدین کو ڈپلومیسی نہیں اختیار کرتے کہ بیٹا یہ نہ کر لیکن چل کر بھی لے تو کوئی بات نہیں ایسے کوئی والدین نہیں کہتے ایسی ہے نا تو یہ جو فیمنسٹ آج کل کی حدیثیں لاتی ہیں کہ یہ کیا رسول اللہ کے عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ایسی حدیثیں لے آتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہے یہ ایسے تھوڑی ہو سکتے ہیں نبی ناؤز بلا تو نبی نے جو دیکھا وہ بتا دیا سیدھی سی بات اور نبی نے اگر عورتوں کا اس طرح ڈانٹا ہے یا اس طرح کی بات کی ہے تو مردوں کو کتنا زیادہ ڈانٹا ہے اللہ کے نبی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے فلانے کو جہنم میں دیکھا میں نے جو ہے تاجروں کو جہنم تاجر کون ہے میلز ہیں میلز کے بارے میں کتنی حدیث آپ کو مل جائیں گی تو یہ آٹ آف کنٹیکس کوٹ کیا جا رہا ہے دوسرا یہ سمجھ لیں کہ نبی اتنے کنسرنڈ ہے کہ وہ ریالیٹی بتا رہے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس وجہ سے دیکھا ہے مقصد ہے کہ اپنی ریفورمیشن کر لو مقصد ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات مائنڈ وہ کرتا ہے جو کسی کو اپنا نہ سمجھے اگر فیمنیس اس بات کا مائنڈ کر رہی اس کا مطلعہ وہ رسول اللہ کو اپنا نہیں سمجھتی سیدھی سی بات ہے اگر میں باپ کی بات کا مائنڈ کر رہا ہوں اس کا مطلعہ باپ کو میں اپنا سمجھ ہی نہیں رہا باپ آؤٹ آف سنسیریٹی کہہ رہا ہے نبی تو باپ سے بھی بڑھ کے تو اس لیے کنسرن کی وجہ سے جب بھی انہوں نے کوئی ڈانٹا ہے جب بھی کوئی سخت بات بھی اللہ کے نبی نے کی وہ آؤٹ آف کنسرن تھا جنون کنسرن کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں